ہائے دوستو میرے اس یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی کا سواغت ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ہر روج صحت سے جری ہوئی اور میڈیسن سے جری ہوئی جانکاری دینے کی کوشش کرتا ہوں اسی طرح آج بھی آپ لوگوں کو کچھ جانکاری دینے کی کوشش کروں گا آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ بیڈیو کو پوری دیکھے یعنی لاستک بیڈیو کو دیکھے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ جانکاری اور کچھ سمجھ حاصل ہو سکے دوستو میرا بیڈیو صرف جانکاری کے لیے ہوتا ہے میرا بیڈیو صرف ایجوکسنل ہوتا ہے اس لیے آپ لوگ جانکاری تک سمید رکھیں کوئی بھی میڈیسن کوئی بھی دوائی خود سے نہ لے بلکہ اپنی نیدی کی ڈاکٹر بید و حکیم کی صلاح و مسوارہ سے ہی میڈیسن کا یوج کیا جائے تو بہتر ثابت ہوتا ہے کیونکہ جو میڈیسن جو دوائی آپ کو فائدہ کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان بھی کر سکتا ہے دوستو آپ اگر کوئی میڈیسن لیتے ہیں اس سے کوئی ریاکشن دیکھنے کو ملتا ہے کوئی الرجی دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اپنے نیدی کی ڈاکٹر سے ترنت جو ہے سمپرک کریں دوستو میرا بیڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کو اچھی اور سچی جانکاری مل سکے آج ہم لوگ جانیں گے ایس بی ایل ہومیوپتھی ایس بی ایل کمپنی کا جو ہے اور تو موب صرف کے بارے میں کہ آخر اور تو موب صرف کیا فائدہ کرتا ہے ان کے بینیفائٹ کیا ہے ان کے لاپ کیا ہے تو دوستو یوں تو ہم لوگ پین کلر ٹیبلٹ بہت لیتے ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری بھی ہوتا ہے لوگوں کو اس کے بعد کیف سورس لیتے ہیں اس کے بارے میں بھی توری بہت جانکاری ہے لوگوں کو کہ کون کون سا کیف سورس اور کون کون سے جو ہے ٹیبلٹس درد نوارک ہے درد کو دور کرنے کے لئے کام آتا ہے تو اسی طرح میں آج آپ لوگوں کو ہومیوپتھی کا اور تھو موب صرف کے بارے میں جانکاری دوں گا کہ یہ بھی جو ہے درد کے لئے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے اور بہت ہی اچھا کام کرتا ہے درد کو دور کرنے کے لئے درد سے راحت دلانے کے لئے تو دوستو سریر میں کسی بھی جگہ درد ہو کیسا بھی درد ہو ہر ایک درد کے لئے بہت ہی اچھا فائدہ دیکھنے میں مل سکتا ہے ہومیوپتھی اس بیل اور تھو موب صرف کا یوز کرنے سے دوستو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو آج کل جو ہے جوائنٹ کے اندر درد دیکھنے کو زیادہ ملتا ہے یعنی جوروں کے اندر جیسے گھٹنو ہو گیا کلائیاں ہو گئی اس کے بعد کمر ہو گیا گردن ہو گیا سولڈر ہو گیا انگلیوں کے جوائنٹ ہو گیا ہاتھ کے جوائنٹ ہو گیا پیروں کا جوائنٹ ہو گیا تو دوستو جیادہ تر جو ہے جوروں کے اندر ہی جو ہے درد دیکھنے کو ملتا ہے اور سجن بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو جوروں کے درد اور جوائنٹ کے درد سے راحت اور نجات پانے میں بہت ہی اچھا مدد مل سکتا ہے ہومیوپتھی اس بیل اور تھو موب صرف کا یوز کرنے سے دوستو اس کے بعد آتا ہے دوستو گاؤٹ کا درد گھٹیا کا درد دوستو گھٹیا بھی بہت سارے لوگوں کو ہوتے ہیں اور پیتیس سال کے عمر کے بعد جو ہے جیادہ تر لوگوں میں دیکھے گئے ہیں تو دوستو گھٹیا کا درد کبھی جو ہے ہاتھ میں ہوتا ہے کبھی پیر میں ہوتا ہے کبھی گردن میں ہوتا ہے کبھی کاندے پہ ہوتا ہے یعنی وہ چلتے رہتا ہے ہمارے گاؤں دیہات کے مطابق سننے میں ملتا ہے اور جاننے میں بھی ملتا ہے اور دیکھ بھی پاتے ہیں کہ جو ہے گھٹیا کا درد کبھی جو ہے یہاں پر ہوتا ہے کبھی وہاں پر ہوتا ہے ایک جگہ فکس نہیں ہوتا تو دوستو گھٹیا کے درد میں بھی بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اور گھٹیا کے درد سے راحت اور آرام دلانے میں بہت ہی اچھا مدد کرتا ہے ہومیوپتی ایس بیل اور تھو موک صرف کا یوز کرنے سے یعنی استعمال کرنے سے اس کے بعد آتا ہے دوستو ارترائٹیس دوستو ارترائٹیس میں بھی بہت ہی اچھا کام کرتا ہے ارترائٹیس سے جری ہوئی جوروں اور ماس پیسیاں دوستو ان سارے دردوں میں بہت ہی اچھا کام کرتا ہے جس کا ماس پیسیاں جو ہے پکر کے رکھتا ہے یعنی کھیچا ہوا رہتا ہے ماس پیسیاں اور درد کرتا ہے اس میں بھی بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے دوستو سائٹی کا نرف پین دوستو کمر سے لے کر ایک پیرو تک ہوتا ہے یا دونوں پیرو تک ہوتا ہے تو دوستو سائٹی کا کے نرف پین میں بھی بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اور راحت اور آرام دلانے میں مدد کرتا ہے تو دوستے یہ تھے کچھ فائدے اور بینیفائٹ کے بارے میں ہم لوگوں نے جانکاری حاصل کی اب جانیں گے کہ ان کا دوس پربھاؤ اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے تو ہومیوپتھی اس بی ایل اور تھو موپ صرف کے پوری طرح سے جانکاری یعنی ریسرچ نہ ہونے کے قارن جو ہے اور ایک جگہ بتائے گئے ہیں کہ نیمن سائیڈ ایفیکٹ یعنی تھوڑی بہت سائیڈ ایفیکٹ دیکھے گئے ہیں اور گروتی اور دوسرے دیگر لوگوں کے لئے استعمال کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں کسی بھی پرکار کا رساج نہیں کیا گیا ہے تو دوستو اب ہم لوگ جانیں گے کہ ان کا دوج کیا ہے تو دوستو مریض کے کنڈیسن اور اس کی ایج کے آدھار پر ہی جو ہے دوج کو سیلٹ کیا جائے گا اگر آپ لوگوں کو میری یہ جانکاری اور میرا انفرمیسن اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا گھنٹی کو دبا دے تاکہ نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے